موسیقی 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 تفصیلن بات کریں گے لانمال جا کہاں پر دیا جاتا ہے مفت اور کسنے سینٹرز ہیں میرے ساتھ ٹی بی کے ڈریکٹر موجود ہیں ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ڈریکٹر ڈاکٹر محمد سعید اختر صاحب میں سے موجود ہے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو بہت شکریہ میاں صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ٹی بی ہے کیا ٹی بی ایک متدی مرض ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے اور جو ایک مریض سے دوسرے انسان میں پھیل سکتی ہے جب مریض کھانسی کرتا ہے چھینک مارتا ہے تو وہ ہوا میں اس کے جراسیم منتقل ہو جاتے ہیں اور کوئی دوسرا تندرست بندہ جب ان جراسیم کو انہیل کرتا ہے اندر کھینچتا ہے تو اس میں وہ ٹی بی کے جراسیم منتقل ہوتے ہیں جو کہ ٹی بی پھیلانے کا سباب بنتے ہیں تو سر اس کو وائرل کہیں گے آپ یا یہ بیکٹیریل ہے نہیں یہ وائرل نہیں ہے یہ بیکٹیریل ہے یہ وائرس کی طرح ہوا میں اس طرح تو نہیں پھیلتی لیکن جب مریض کھانسی کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ڈراپلٹ بنتے ہیں اور ان ڈراپلٹس کو جب انہیل کیا جاتا ہے کوئی تندرست بندہ انہیل کرتا ہے تو پھر وہ بیکٹیریل ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں شفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر یہ بتائی گا کہ آپ کا جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس وقت چونکہ یہ کیسا مرض ہے کہ یہ اگر پرائیوٹ طور پر بات کرے تو یہ مہنگا بھی ہے تو پنجاب میں آپ کہاں کہاں پر آپ کی یہ فسلیٹی ہے کہ آپ ٹی بی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے ٹریٹمنٹ سینٹر موجود ہیں اور اگر لوگ جانا چاہیں تو کس طرح وہاں پر مفت سوریات آپ دے رہے ہیں نیان صاحب اس وقت دیکھ رہا ہے تو پنجاب میں گراس روٹ لیول سے لے کے گراس روٹ مین لوگوں کے اپنے گھروں کے قریب ہمارے رورل ایل سینٹر پر اس کے ٹریٹمنٹ سینٹر موجود ہیں وہاں پہ ڈائیگناسٹک اور ٹریٹمنٹ کی فسلیٹی موجود ہے اس کے ساتھ تمام تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل تمام ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپٹل اور جو ہمارے ٹیچنگ ہسپٹلز ہیں وہاں بھی یہ ٹریٹمنٹ کی فسلیٹی موجود ہے اس وقت پنجاب میں جو پبلک سیکٹر میں ہیں چھے سو پچاس ٹریٹمنٹ سینٹر کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ کی ہے جن میں دوہزار سات سو ستر جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ تھو پارٹنرز وہ بھی نیٹ میں ہیں اور وہ بھی لوگوں کو تشخییص کر کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو ریفر کرتے ہیں تاکہ ہم گورنمنٹ کے طور پر ان کو فری آف کاسٹ دائیگناسٹک اور ٹریٹمنٹ کی فسلیٹیز درستہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پورے پنجاب میں چھے سو پچاس سینٹر ہیں جو مفت سرکاری سطح پر اس کے ساتھ پرائیوٹ طور پر بھی جو ہے وہ آپ کے سینٹر ہیں جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو چیک اپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ فرام کیا جاتا ہے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ایک عام شخص اگر اس کو یہ علامات ابھی جو آپ نے بتائی ہیں تو یہ جس طرح اگر کوئی مرض میں مفتلا ہوتا ہے ساتھ سے پہلے اس کا کون سا ٹیسٹ ہوگا وہ کہاں پر جائے گا اس میں میرز آپ دیکھیں کہ جو علامات ہیں وہ کون سی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ٹی بی کی علامات میں دو ہفتے سے زیادہ خانسی جو کہ عام ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ بلغم کا آنا اور بعض اوقات بلغم کے ساتھ کون کا آ جانا اس کے ساتھ دوسری جو علامات ہیں وہ لوگریڈ فیور ویٹ لاس اس کے ساتھ ساتھ پسینے آنا رات کو تھنڈے پسینے آنا یہ ٹی بی کی علامات میں شامل ہیں سب سے امپارٹنٹ خانسی کا دو ہفتے سے زیادہ آنا اور اس کے ساتھ بلغم آنا جو بیسیک اس کا ٹیسٹ ہے وہ بلغم کا معاینہ ہے بلغم کے معاینے کے ساتھ جو ہے وہ مریض تشخیص ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے دوسرے ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایکس ریویوز کا ہو سکتا ہے چیسٹ ایکس ریویو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جب مریض ٹی بی کے پیشنٹ کے طور پر ریجسٹر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کا جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو کہ بزار سے بہت مہنگ ہے ہزاروں کا ہے یہاں پہ وہ فیسلیٹی ہم فری اف کاسٹ مریضوں کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ضرورت ہو تو ہم پھر کلچر اور لائن پروب ایسے اور یہ سارے پیسٹ کرواتے ہیں یہ بھی آپ ٹی وی کنٹرول پروگرام کے فیسلیٹیز دے رہی ہیں بلکل ٹی وی کنٹرول پروگرام کے مطابق گورنمنٹ یہ ساری فیسلیٹیز دے رہی ہیں تو دار صاحب یہ بتایا کہ ایک تاثر سوسائقی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچارے لوگ گربت کی شرا سے کی نیچے ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں یہ تاثر درست ہے یا اس میں دیکھا جائے کہ کنجسٹڈ گار ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ اس کے پھیلنے کا اور اس کا سباب یہ ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں کہ بندے کا اپنا اس مریض کا ایمیون سسٹم ہے پھر اس کا نیوٹریشنل سٹیٹس ہے پھر اس کا لیونگ ہے انوائرمنٹ ہے سینیٹیشن ہے یہ سارے سباب مل کے پھر ٹی وی کا باعث بند ہے ٹھیک ہے تو ساللیل چھے سو پچاس سینٹرز میں آپ کے پنجاب میں ابھی تک رجسٹر مریضوں کی تدار کیا ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت دوہزار بیس کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ایک لاکھ تریپنہزار نو سو ستر مریض اس وقت رجسٹر ہیں اور وہ سارے کے سارے مریض فری آف کاسٹ ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں ان کو جس جس جگہ پہ وہ رجسٹر ہوئے وہاں سے ان کو یہ ٹیٹمنٹ کی فیسیلٹی معییہ کی ایک لاپ تریپنہزار تریپنہزار یہ رجسٹر مریض لیکن وہ سے مریض سے زیادہ ہوں گے اس سے زیادہ بلکل ہوں گے اس وجہ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت سارے جو ہے وہ مریض وہاں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ٹیٹمنٹ لیتے ہیں جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان سے بھی وہ ٹیٹمنٹ لیتے ہیں جو ہمارے نیٹ میں نہیں آتے جو ہمیں ریپورٹ نہیں ہوتے اور یہ ایک اندازے کے مطابق فارٹی پرسنٹ مریض جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ٹریٹ ہوتے ہیں بہت سب کیا وجہ ہے آپ تمام فسیلٹی بھی دے رہے ہیں آپ کے چھے سو پچاس سینٹر ہے اور آپ نے بتایا کہ آپ ٹیسٹ بھی فری کرتے ہیں پھر بھی یہ مر سے ہم چھٹکارہ نہیں پا رہے اور لوگ پھر بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں اسی وجہ سے میہ صاحب ہمیں لوگوں کی اویرنیس کے طور پر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو یہ نالج دینے کی ضرورت ہے ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ ٹی بی ہنڈرڈ پرسنٹ قابل علاج مرض ہے اگر اس کا ٹریٹمنٹ پرپر کیا جائے اور اس کو پورا ٹریٹمنٹ کا کورس مکمل کیا جائے تو یہ ٹی بی سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کورس اور کورس کتنی دیر کا ہے اس میں جو ڈرگ سنسٹیو ٹی بی ہے اس کے لیے چھے میں ہی نیکہ کورس ہے اور جو ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی ہے وہ دو سال کا کورس ہے انہور میں گلاب دیوی ہے سبتار ایک بڑا ٹیچنگ سبتار ہے وہ بھی شاید آپ کا سینٹر ہے بالکل گلاب دیوی میں بھی ہمارا ہے اور لوگ تفر کرتے ہیں وہاں پر جانا گلاب دیوی میں ہم مریضوں کو وہ فری ایف کاسٹ ٹی بی کی سرویسز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پروینچل ٹی بی کنٹرول پو ہم کے ساتھ گلاب دیوی جو ہے وہ ان کالیبریشن کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو ٹیچنگ ہسپٹل ہیں میو ہسپٹل ہے گنگا رام ہے جناہ ہسپٹل ہے ال جی ای ایچ ہے شیخ زہدہ ہے سب میں ہم جو ہے وہ ٹیٹمنٹ کی فیسیلٹیز دے رہے ہیں جس طرح جس طرح ایئرز کے مریض ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تو کہ ٹی بی کے مریض بھی جو ہے وہ اس طرح چھپاتے ہیں یا ان کو ویرنس نہیں ہے کیوں نظرندار ہوتے ہیں بلکل آپ کی بات بجائے آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں ٹی بی کا مریض ہو تو لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے اس وجہ سے ظاہر نہیں کرتے کہ ایک سٹیگما سمجھا جاتا ہے یہی اویرنس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ٹی بی کے مریض کے ساتھ آپ ہاتھ میں لاتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس سے ٹی بی ہرگز نہیں پھیلتی صرف ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ٹی بی کے پھیلنے کے اسباب جو ہے اس کا خیال رکھیں ٹی بی کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں اگر کسی مریض کو خانسی ہے تو اس کو چاہیے کہ موں پہ رومال رکھے ٹیشیو پیپر سے اس کو دھام لے اور اگر اس کو بلغم آ رہی ہے تو وہ ہر جگہ پہ تھوکتا نہ پھرے اس کے لیے ایک پارٹ رکھے اس میں چونہ ڈال لے اور اس کو پھر پراپرلی تلف کر دیا جائے جلا دیا جائے تو اس سے پھر ٹی بی نہیں پھیلے گی یہ سٹگمہ ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹی بی کے مریض کے ساتھ بیٹھیں گے اس کے ساتھ بات کریں گے اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو شاید ٹی بی آگے پھیلے گی ایسی صورت نہیں ہے کوئی ایسی ڈیٹا بھی آپ کے پاس مجود ہے جو آپ کے ریکاورڈ ہو چکی ہیں پیشنٹ جو آپ کے اس پرگرام کے ذریعے جنہ نے کورس مکمل کر لیا اور اس کو ان مریضوں کو ٹی بی کی مرض سے چھتکارہ میں لگیا ہو بلکل یہ پرمنینٹ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اس میں پرمنینٹ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ وہ پرمنینٹ ٹھیک نہ ہو سکے آپ دیکھیں کہ دوزار انیس میں جو ہمارے ساتھ پیشنٹ ریجیسٹرڈ تھے وہ چھ مہینے کے بعد ٹیٹمنٹ مکمل کرنے کے بعد سیتھی آب ہونے کے بعد وہ اپنا کاروباری زندگی جاری رکھا ہوا ٹھیک ہے تو ڈیٹ صاحب اس میں کتنے دنوں بعد خانسی تو ایک معمول میں ہر بندے کو ہو سکتی ہے کونسی ایسی خانسی ہے کہ وہ سمجھا جائے کہ یہ ٹی وی کے مرض ہو سکتا ہے اس میں میرے صاحب دیکھیں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ دو ہفتے سے زیادہ خانسی اور جو عام دوائی سے بلگم کا آنا ضروری نہیں ہے بلگم تو سیکنڈ سٹیج ہے اس کے ساتھ بلگم بھی آنا شروع ہو جائے پھر تھرڈ سٹیج ہے اس کے ساتھ بلگم کے ساتھ کون آنا شروع ہو جائے اگر کسی کو دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہے جو عام ٹریٹمنٹ سے عام دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو چاہیے کہ فورا ٹی وی کا ٹیسٹ کرو بلکل ٹی وی کا ٹی وی کا ٹیسٹ کرو اس کے بعد بھی ڈائیگنوز ہوتا ہے اور کورس کتنی مئر کا بھی بلایا ہے چھے مہینے کا کورس چھے مہینے کا کورس اگر کچھے چھوڑ دیتا ہے لاپروہ کرتا ہے اس کے لیے پھر دوبارہ اس کو چاہیے کہ وہ فورا ٹیٹمنٹ پہ آئے اور اپنا کورس جو ہے چھے مہینے کا مکمل کا نہیں سرے سے تو درس اب یہ بتائی گا کہ یہ پورا ویک جو اویرنس کے لیے ہم منا رہے ہیں ٹی وی کے حوالے سے اور جس طرح آپ نے دادو شمار بتائے کے لیے رجسٹر مریضیں 1,35,000 آپ کے پاس ہیں جس سے زیادہ بھی مریض ہو سکتے ہیں جو لوگ آپ کو چھپاتے ہیں اس ہفتے میں کیونکہ آپ ہر ڈریکٹر ہیں ٹی وی کنٹرل پرگرام کے آپ نے اس ہفتے میں کون کون سی ایسی ایکٹیوٹی کی تاکہ لوگوں کو ویرنس ہو ایک تو میڈیا ہم بھی کوشش کریں گے یہ پروگرام بھی ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس مرض کے حوالے سے ویرنس مل جائے آپ نے اس حوالے سے اس ویرنس کے لیے کیا 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 بڑی اچھی یہ آپ کی سوجیشن ہے اور میڈیا ہے اس کا اپنا رول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے رول کے بغیر کوئی بھی پروگرام کوئی بھی اویرنس کا سیشن مکمل نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے پہلا سیمینار یونیورسٹی آف لاہور میں کیا وہاں پہ پر پرائیوٹ سیکٹر میں ان کو آن بورڈ کیا اس کے بعد پھر ہم نے منیسٹر صاحبہ کی سربراہی میں پریس کانفرنس کی اور میڈیا کو بریف کیا کہ ٹی وی کیا ہے اس کی علامات کیا ہے کس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے اس کے بعد آج ہم نے چوبیس مارچ کے حوالے سے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار کیا جس کو ڈوی ایچو کنٹری ریپریزنٹیو ڈاکٹر پلیتہ ماہی پالا نے وہ اناؤگریٹ بھی کیا اور اس میں سیکٹریزم صاحبہ خود شامل ہوئیں وی سی صاحب وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ پھر پر پلمونالوجیسٹ اور ان کے اسسسٹن پروفیسر اور پروفیسر صاحب صاحبان نے ٹی وی کے بارے میں لیکچرز دیا تو اسی طریقے سے پھر ہم نے پرنٹ میڈیا جو کہ بہت بڑا ایک موجود ہے اور اب بھی لوگ پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں اس میں بھی ایڈویٹائزمنٹ اور اس کے ساتھ اور دوسری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ بھی ہم نے انفرمیشن پروائیڈ کی اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا آج کل آپ دیکھیں کہ بہت بڑا رجان ہے اور سوشل میڈیا بھی بھی دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو بھی ایڈریس کرنے کی ہم نے کوشش کی اور اسی طریقے سے کل جو ہے وہ اسی سلسلے کی دوسرا جو سیمینار ہے ایک آج ہوا تھا اور کل جو ہے گورنلہ اس میں ہوگا اور گورنلہ صاحب خود اس کو چیئر کریں گے اور لوگوں کو ایویرنیس اور ٹی وی سے بچاؤ کے بارے میں وہ خود بتائیں گے تاکہ ہم لوگوں تک یہ میسج پنچا سکیں کہ ٹی بی کوئی ایسی مرض نہیں ہے جس کو چھپانا چاہیے ٹی بی ہنڈر پرسنٹ قابل علاج مرض ہے اور اس کو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی میں دو افتے سے زیادہ خانسی ہو تو فوراں وہ اپنا ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ کروانے کے لیے ان کے اپنے گھروں کے پاس رورل ہیل سینٹر سے لے کے ٹیچنگ ہسپٹل تک سرویسز موجود ہیں بلکو ڈار صاحب یہاں پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا چونکہ کرونا وائرس بھی ہے اور ٹی بی کا جو مریض ہوتا ہے اس کو پھرپڑوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ناظرین ٹی وی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ ویک خاص طور پر ٹی وی کنٹرول پروگرام کے حوالے سے جو ہے منایا بھی جا رہا ہے کہ ٹی وی مرض کیا ہے اور لوگوں کو ویرنس دی جا رہی ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ڈاکٹر محمد سعید اختر جو ڈریکٹر ٹی وی کنٹرول پروگرام کے ڈاکٹر ساب جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ نے ساری علامات بھی بتا دی ٹی بی کیا ہے اس سے کیسے بچنا ہے یہ پھیلتی کیسے ہے اقسام کتنی ہے اس کے اس میں ہم آگر دیکھیں تو ٹی بی مور دن ایٹی پرسنٹ مریض پھپڑوں کی ٹی بی کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے حضر دن آرگنز حضر دن آرگنز اس میں انوالو ہو سکتے ہیں ابڈامینل ٹی بی ہو سکتی ہے ایون بچوں میں ٹی بی مننجائٹس یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری اسپیکٹ سے اس کو بچوں میں آپ نے بتایا جی بچوں میں بھی ٹی بی ہو سکتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بچے کو پدیش سے فوراں بعد بی سی جی کا ٹی کا ٹی بی سے بچاؤ کا ٹی کا لگایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ پدیش کے فوراں بعد جو ہے وہ بچے کو بی سی جی کا ٹی کا لگایا ہے ٹھیک ہے اور اگر دوسری اسپیکٹ سے ہم دیکھیں تو ایک ڈرگ سینسٹیو ٹی بی ہے جو کہ چھے مہینے کے علاج سے بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی ہے جو کہ دو سال کے علاج کے بعد پھر مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے اور وجہ کیا رب سب یہ کیوں دو سال کیوں لگتے ہیں ڈرگ ریزیسٹنٹ اس وجہ سے کہ جو عام دوائیاں ہیں اس کو وہ بیکٹیریا ریزیسٹنٹ ہو جاتا ہے وہ پہلے آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ کوئی مریض چھوڑ دیتا ہے کوئی اس کو کمپلائی نہیں کرتا کسی نے ایک مہینہ علاج کیا پھر چھوڑ دیا کیونکہ ایک مہینے کے بعد اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں تو مریض سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن اس کے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ سے وہ ان علامات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے جو کہ اس کو ڈرگ ریزیسٹنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے اور اگر کوئی ڈرگ ریزیسٹنٹ کا ٹی بی کا مریض کمیونٹی میں موجود ہے تو وہ پھر ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی ہی پھیلانے کا سباب بنتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی بی کا مریض ہو تو اس کا پراپر علاج کیا جائے اور وہ دوائیاں ایون مارکیٹ میں بھی آویلیبل نہیں ہیں جو کہ فری آف کاسٹ گورنمنٹ مہیا کر رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جو ہماری بارہ پی ایم ڈی ٹی سائٹس ہیں ان پہ وہ دوائیاں مفت دی جائیں بڑھ سار یہ بکٹیریل آپ نے بتایا تو اس کی ویکسینیشن ہے وہ سکتی ہے ویکسینیشن میں نے آپ کو بتایا کہ جو بچپن میں جب بی سی جی ٹی کا ہے وہ اسی کی ویکسین کے لیے ہے اور وہ ویکسین جو ہے وہ پدیش کے فوراں بعد دی جاتا ہے وہ لگانا ضروری ہے بچوں کو لگانا ضروری ہے بچوں کو تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو ٹی وی کے مرز سے محفوظ رکھیں اور یہ پدیش کے کتنی دیر بعد فوراں بعد فوراں بعد دارس اب جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ کرونا بھی آج کل ہے اور ایس او پی کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے کیونکہ مختلف و ڈیزیز میں جو لوگ موجود ہونے کے لیے کرونا تو انتہا ہی خطر نہ آگیا تو ٹی وی کے مریضوں کے لیے کرونا وائرس زیادہ خطر نہ آگیا یا نہیں ہے ٹی وی کے مریض بھی احتیاط کریں احتیاط تو ظاہر کرنی ہے ہر ایک نے کرنی ہے صحت ماند بھی ہو تو اس نے بھی کرنی ہے لیکن ان کو زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ احتیاط کرنی کیا ہے آپ دیکھیں کہ دونوں کے کرونا اور ٹی بی ان کی علامات کسی حد تک ملتی جلتی ہیں کرونا کے مریض میں بھی خانسی بخار اس طرح کی صورت ہوتی ہے ٹی بی کے مریض میں بھی خانسی اور بخار اس طرح کی صورت ہوتی ہے لیکن کرونا جو ہے وہ ایکیوٹلی بڑی تیزی سے مریض کو افیکٹ کرتا ہے جبکہ ٹی بی جو ہے وہ کرونک علنیس ہے اور وہ لمبے عرصے تک چلتی ہے تو ٹی بی کے مریضوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ بھی پھپڑوں کو متاثر کر رہا ہے تو اس چیز کے چانسز موجود ہیں کہ اگر کسی میں ٹی بی ہو تو اس میں کرونا وائرس جو ہے وہ اس کو زیادہ متاثر کرے اگر احتیاط کی جائے جیسے کرونا نے ہمیں سکھایا کہ ہم ماسک پین کے رکھیں اس کے ساتھ کرونا نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے ہاتھ دویں سفائی کا خیال رکھیں پھر کنجیسٹڈ پلیسز ان سے آوائیڈ کیا جائے گیترنگ کو آوائیڈ کیا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹی بی کے پھیلاو کو بھی روکتی ہیں صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ ادھر دن جو آرگن ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں ٹی بی سے تو اس میں کون کون سے ہیں اس میں لیور کو بھی ٹی بی ہو سکتی ہے انٹرسٹائن ہے اس میں گردے ہیں اس میں ہڈی ہیں اس میں دماغ ہے یہ ساری آرگنز جو ہیں آپ بتائیے گا کوئی آج کال تو جدد آ چکی ہے اور ہر کام جو ہے وہ ڈیجیٹل کر لیا گیا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت بھی بلکہ جو ہے آپ نے پورے پنجاب میں ہیڈ آفیسے بیٹھ کر رہا ہے آپ نے ایسیز کو ایک اسیسٹر کمیشنرز کو ایک اپ کے ذریعے منترنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ابھی تک جو ہے وہ ٹی وی کنٹرل پرگرام انتظامیہ نے ابھی تک کیا کیا ہے ٹی وی کے مریضوں کے لیے کوئی ایسا کام کو جدد کی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ لگ سکے یا کوئی شہری جو ہے وہ ڈیریکٹ آب سے راپتہ کرنا چاہے اس کو دشتر ہونے کے لیے اس طرح کا کوئی آپ کا کام بلکل میان صاحب آپ دیکھیں کہ یوز آف ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے اور اس سے سہولت پیدا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب نے پرائیمری اور سیکنری ہیلتھ کے دیپارٹمنٹ اور پروینچل ٹی بی کنٹرول کو آپ نے مل کے ایک منڈیٹری ٹی بی نوٹیفکیشن ایپ بنائی ہے جو کہ انڈرائیٹ بیسٹ ہے اور وہ ایپ کے ذریعے کوئی بھی آپ اگر اس میں ٹی بی کے مریض کو ریپورٹ کرنا چاہے تو جسٹ آپ اس میں ریجسٹر ہوں گے اور ٹی بی کے مریض کی انفرمیشن اس میں اپلوڈ کر دیں گے وہ ایپ جنرل پریکٹیشنرز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ایپ ہمارے پبلک سیکٹر کے ڈاکٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ایپ ہمارے کمیونٹی کا کوئی بھی فرد عام بند شہری اس کو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے اس میں جسٹ اس نے اپنے سی این آئی سی اور موبائل نمبر کے ساتھ ریجسٹر ہونا ہے اور اگر کسی مریض کو دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہے جو کہ وہ ٹیٹ نہیں ہو رہی اور اس کو ساتھ بلغم بھی آنا شروع ہو رہی ہے تو اس کی علامات اس نے جسٹ کلک کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ونس وہ اپلوڈ ہو جائے گا ہمارے سسٹم میں شو ہوگا ہمارا سسٹم اس کو ٹریس کرے گا ٹریک کرے گا اور اس کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی اور ڈائیگنوسز کی سہولیات فرام کرے گا اور اس کے لیے ہم نے ہماری جو تھارٹی سکس ڈسٹکس ہیں ان تمام چھتیس ڈسٹکس میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو ٹریک اور ٹریس کر سکیں ڈسٹک ایلتھ آتھارٹی کے ذریعے پھر ہم اس کو ان بیلڈ سسٹم کے مطابق وہ ٹریک کرتے ہیں دوسری جو ہماری ایپ ہے وہ ای ٹی بی ایپ فارپ فارمیسیز ہے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایسے مریض ہیں جو کہ پرائیوٹ سیکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر سے دوائی لے کے وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے فارمیسی پہ جب وہ اپنا نسخہ لے کے جائے گا تو وہ فارمیسی کے لوگ فارمیسی کا اونر اس ایپ کے ذریعے اس کی انفرمیشن اس پہ اپلوڈ کر دے گا اور پروگرام پھر پروینشل ٹی وی کنٹرول پروگرام اس مریض کو ٹریک بھی کرے گا اس کو ٹریس کرے گا یہ جو ابھی بتایا کہ پرائیوٹ فارمیسی پہ جائے گا وہ لوگ جو پرائیوٹ فارمیسی سے دوائیاں لیتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے پروینشل ٹی وی کنٹرول پروگرام کے نیٹ میں نہیں آتے جو پبلک سیکٹر سے دوائیاں نہیں لیتے ہیں وہ لوگ اگر پرائیوٹ سیکٹر سے دوائیاں لیتے ہیں پرائیوٹ فارمیسی سے دوائیاں لیتے ہیں تو ان کو بھی نیٹ میں لانے کے لیے ہم نے ای ٹی وی ایپ فارمیسی اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ سفید پوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے ان تک ہم جو ہے وہ فری آف کاسٹ سرویسیز پنچا سکیں گے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مریض تو وہ دوائی لے لی اس نے اب اس کی گھر بلوں کو دوائی تو اسے پیڑ ملے گی نا وہ دوائی جو ہے جب ہمارے نیٹ میں آجائے گا تو فری پرائیوٹ فارمیسی سے تو وہ خود دوائی خرید رہا وہاں سے تو وہ خود خرید رہا اور جب ہمارے نیٹ میں آجائے گا تو وہ اس مریض کو وہی دوائی ہم فری آف کاسٹ دیں گے طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہوگا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ریجسٹر ہوگا ہماری ہیلتھ فسیلیٹی سے فری آف کاسٹ وہ دوائی لے لے گا سو سیمپل اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہوگی اس کو تردد کرنے کی ضرورت ہوگی جس پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے وہ اسی طرح اس کی ٹیٹمنٹ جاری رکھ ستا ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ٹیٹمنٹ میں کوئی انٹرپشن آئے گا جو اس نے کنسلٹیشن لے نی ہے وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے ہم اس کو فری آف کاسٹ میڈیسن ایکسٹینڈ کریں گے اس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ریجسٹر ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوائی لے لے اور پھر دوسری چیز اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اگر کسی ایک گھر میں ایک مریض ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں اس کی فیملی میمبرز کو کسی بھی لیول پہ سکریننگ کیا جاتا ہم ان دونوں ایپس کے ذریعے اس کی فیملی کو بھی سکرین کریں گے ان کے کنٹیکٹس کو سکرین کریں گے جب ہم کنٹیکٹس کو سکرین کریں گے تو اس میں اگر کوئی ٹی وی کا مریض ہوگا تو بروقت اس کا بھی علاج ممکن ہو سکے گا درساں یہ کتنا ضروری ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے سکریننگ بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ دو ہزار بیس میں ہم نے جو کنٹیکٹس سکریننگ کی اس میں ایک ہزار چار سو چالیس لوگ ایسے تھے جن میں ٹی وی موجود تھی اور وہ لا علم تھے ان کو بروقت ہم نے سکرین کیا بروقت سکرین کر کے ان کا علاج شروع کروایا تو دارساں یہ کتنے فیصد چانسز ہو تو کوئی ایسی ایکزمپل ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے پوری فیملی کا کیا تو اس میں سے فیملی کے دیگر افراد بھی نکلائے وہ ایک ہزار چار سو چالیس ان کے اپنی فیملی کے ہی میمبر تھے جو مختلف کپیسٹی میں اور وہ ابھی تک کسی بھی فیسلیٹی کے جان نہیں گئے تھے اچھا دارساں یہ تو آپ نے کہا دیا کہ آپ کے پاس مفتدوائیاں ہیں اور کیا واقعہ سٹارک موجود ہے بلکل دیفنیٹ موجود ہے میں آپ کو بینگ پروگرام ہیڈ اور ڈیریکٹر پورنشل ٹی وی کنٹرول پروگرام ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مہربانی کریں بغیر بتانے کے جو ہمارے بیسک منیرمنٹ یونٹ ہیں وہاں پہ جائیں جا کے دیکھیں کہ ٹی وی کی دوائیاں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں اس وجہ سے کیونکہ مریضوں کے شکایت ہوتی ہے کہ ملتی نہیں دوائیاں دیکھیں بہت ساری دوائیاں نہیں بھی ملتی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ دا کہ ہنڈرڈ پرسٹ دوائیاں بہت ساری ایسی دوائیاں جو پبلک سیکٹر میں نہیں آتی لیکن مریض کو ضرورت ہوتی ہے ان کو لینے کی اور اس کے لیے مجبوراً اس کو لینے پڑتی ہیں گورنمنٹ تو کوشش کرتی ہے اپنے طور پر وہ دوائیاں پروائیڈ کرنے کی لیکن ٹی بی کی دوائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہنڈرڈ پرسٹ جو ہمارے بیسک منیرمنٹ یونٹ ہیں ان پہ موجود ہے اگر آپ یہ کہیں کسی بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ٹی بی کی دوائی ہو تو وہاں پہ نہیں ہوگی اس وجہ سے بیسک ہیلتھ یونٹ پہ نہیں ہوگی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے مریض صرف ریفر ہوتا ہے اور وہ ریفر ہو کے رورل ہیلتھ سینٹر پہ آتا ہے وہ ٹی ایچ کیو پہ آتا ہے وہ ڈی ایچ کیو پہ آتا ہے وہ ٹرشی کیر ہسپٹل پہ آتا ہے تو رورل ہیلتھ سینٹر سے لے کے ٹرشی کیر ہسپٹل تاکہ ہر جگہ پہ آپ کو ٹی بی کی دعائی میں لے گی اور آپ کا وہاں پہ سینٹر موجود ہے سینٹر موجود ہے تو ڈاکٹر صاحب اسٹنی تو محصول ہے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو کس طرح اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے الگ سیٹ اپ نہیں بنایا کوئی ورٹیکل پروگرام نہیں بنایا ہم نے رورل ایل سینٹر پہ جو ڈاکٹر موجود ہے اس کی کپیسٹی بلد کی ہم نے ترشلی کیر ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہم نے ڈسٹک ایڈکوارٹر کے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا صرف ڈاکٹرز کو ہی ٹرین نہیں کیا وہاں پہ جو پیرامیڈکس ہیں ان کو بھی ٹرین کیا تو ڈاکٹر صاحب ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ٹریننگ ان کی ہے ہم نے ماسٹر ٹرینرز یہاں پہ پروینشل لیول پہ ٹرین کیے اور اس کے بعد پھر ڈسٹک ہیلز ڈویلپمنٹ سینٹر جو ہر ڈسٹک میں موجود ہیں ان کے پروگرام ڈیریکٹرز کو ماسٹر ٹرینر بنایا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ڈسٹک ٹی وی کوارڈینیٹر ہے اس کو ماسٹر ٹرینر بنایا ہے اور انہوں نے پھر ڈسٹک لیول پہ خود اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ٹریننگ کروئے ڈاکٹر صاحب یہ بتاہی گا کہ آپ اس کو یہ پروگرام جو ہے وہ ٹی وی کنٹرل پروگرام اس کا فیوچر پلیننگ کیا ہے اور اس کو پنجاب حکومت یا محکمہ پرامری سیکنڈری ہیلتھکیر کے انڈر ہیں آپ تو اس کو کس تناظر سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے اس میں کتنا مینری کیا جاتا ہے میئے صاحب آپ دیکھیں کہ ہماری فیوچر جو پلیننگ ہے وہ یہ ہے کہ کوویڈ سیچویشن میں بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ پبلک فسیلٹیز پہ نہیں پہنچ سکتا ہے ان کو ہم ٹریک کریں ان کو ٹریک کریں اور ایکٹیو کیس فائنڈنگ کی طرف جائیں ایکٹیو کیس فائنڈنگ ویڈی سپورٹ آف لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام وہ بہت بڑا ہمارے پاس ریسورس ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جن کی ایکسیس گھروں کے اندر تو ان کے ساتھ ہم کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ان کو نیٹ میں لا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کا عمل ہم نے شروع کروایا ہے اور تاکہ وہ گھروں کے اندر جا کے جب اپنا روٹین کا وزٹ کرتی ہیں ٹی میں تو وہ اگر کسی کو دو ہفتے سے زیادہ خانسی ان کے علم میں آئے تو اس کو وہ ریپورٹ کر سکیں جانس اب یہاں پر ایک بریک لینے ہی اب فیوچر پلینر کے اوپر بات کریں گے آخری بریک میں ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آجر ہوتے ہیں ٹی بی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اور پورا ویک اس ہفتے کو منایا جا رہا ہے تاکہ پورا جو ہے اس حوالے سے ویونس لوگوں کو دی جائے جو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے وہ تاکہ علاج معجہ کرا سکے اور اس مرض سے بات سکے علاج کے ذریعے سے دارف صاحب کے حوالے سے اس کے ساتھ بات کرتا دارف صاحب بتائیے کہ فیوچر پلینرگ ابھی آپ بتا رہے تھے پیچھ میں میں نے آپ کو ٹوک دیا تو اس حوالے سے بتائیے جی میں صاحب اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو ایک پرسپیکٹیو میں ہم لیڈی ہلتھ ورکر کو انگیج کرنے ہیں جن کی ایکسیس گھروں میں ہیں اور دوسری طرف ہم پرائیوٹ سیکٹر کو انگیج کرنے جا رہے ہیں ویڈی سپورٹ آف پارٹنرز ہمیں ڈیویلپنٹ پارٹنرز سپورٹ کر رہے ہیں ان میں ڈبلی ایچو بھی ہے ان میں گلوبل فانڈ بھی ہے ان میں مرسی کوپس بھی ہے ان میں دوسرے پارٹنرز بھی ہیں تو ان کے ذریعے ہم ایکٹیو کیس فائنڈنگ کی طرف جا رہے ہیں ایکٹیو کیس فائنڈنگ یہ ہے کہ ہم مختلف جگہ پر سکریننگ کیمپس لگ رہیں گے اور ان کیمپس میں لوگوں کو بلا کے ان کا معاینہ کیا جائے گا اور جو وہاں سے پیشنٹ ٹریس ہوں گے پھر ان کو ہم ٹریٹمنٹ کی فیسیلیٹیز ایکسٹینڈ کریں گے سب سے ضروری ہے کہ اگر ہم لوگوں تک نہیں پہنچیں گے تو پھر یہ بہت سارے مریض ایسے ہوں گے جو کہ ان نوٹسٹ ہوں گے اور وہ ٹی وی کا پھلانے کا سباب بنیں گے بہت سب بارہ کروڑ جو غالباً عبادی ہے ہماری پنجاب کی تو اس میں ایک لاکھ ترکن ہزار جو ہیں وہ پریجسٹر پیشنٹ جو کام ہیں بہت زیادہ کیا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور آپ مریضوں کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا پھر اس سے ایک تاثر کیا جا رہا ہے نہیں یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ کم ہیں اس سے مریض دیفنیٹ زیادہ ہیں وہ مریض زیادہ ہیں جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ فارٹی پرسنٹ وہ مریض ہیں جو کہ ہمارے نیٹ میں ہی نہیں آتے ٹریٹمنٹ تو وہ لے رہے ہیں وہ نیٹ میں لانے کے لیے ہم نے ایک تو منڈیٹری ٹی بی ایپ کا اجراہ کی ہے دوسرا ای ٹی بی ایپ جو فارمیسی کے لیے اجراہ کی ہے تیسرا ہم لیڈی ایلتھرکر کو انگیج کر رہے ہیں چوتھا جو ہے وہ ایکٹیو کیس فائنڈنگ کی طرف جا رہے ہیں with the support of گویلپنٹ پارٹنرز تو اس سے کتنا اس سے امید کی جاتی ہے کہ جو ہمارے مسنگ کیسز ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پائیں ان تک ہم پہنچ پائیں گے سر مسنگ کیسز کے حوالے سے آپ اگر کمپیرزن کرتے ہیں اس کو ٹھارا سے یا انی سے یا بی سے تو آپ کا پرگرام آپ کہاں پہ کھڑا ہے اگر ماضی کے ساتھ کمپیرزن کریں ماضی میں کوویڈ سیچویشن سے پہلے ہم سیونٹی پرسنٹ لوگوں تک پہنچ پائے تھے اور اب جو کوویڈ سیچویشن ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ففٹی فائیو تو ففٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں تک ہم پہنچ پائے ہیں تو وہ گیپ دیفنیٹ بارہ تیرہ پرسنٹ کا گیپ موجود ہے اور اس گیپ کو اڈریس کرنے کے لیے ہم ساری یہ انویشنز بھی کر رہے ہیں اویرنس کے سیشنز بھی کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کے نالج ان کی کپیسٹی یہ بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ ان میں اگر کوئی اسی علامت ہو تو وہ فوراں اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ہمارے نیٹ میں آئیں تاکہ ہم ان کو ٹیٹمنٹ دے سکیں سر پرگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ پورے پناہ آپ کو دیکھتا ہے مین پاور کے حوالے سے کوئی آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا سینٹرز میں جتنی مین پاور زیادہ ہوگی کیا سمجھتے کہ مین پاور پوری ہے جہاں آپ کو بجڈ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا پجابہ کبھر کتنی آپ کی اس میں جو ہمارا پروینشل ٹی بی کنٹرول پوام ہے وہ پہلے ڈیویلپنٹ موڈ میں چل رہا تھا پی سی ون تھا اس کا پروینشل آفیس کی ساری پوسٹیں جو ہیں وہ ڈیویلپنٹ موڈ میں تھی ہیں پی سی ون کے ذریعے چل رہا تھا اب جو ہے وہ ہم سسٹینیبلیٹی کی طرف آگئے ہیں ہم نے اس کو ڈیویلپنٹ سے نانڈیویلپنٹ ریکرنٹ سائٹ پہ لے آئے ہیں تو اس لیے ہیومی ریسورس کا اب ہمیں کوئی ایشو نہیں رہا دوسرا رہ گیا مسئلہ بجٹ کا تو گورنمنٹ سے جو ہم ریمان کرتے ہیں میڈیسنز کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیویلپنٹ پارٹنر سے جس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان سے بھی لے رہے ہیں تو ڈیویلپنٹ صاحب یہ بتائیں کہ خرچ بھی کاملے تھے ہیں آپ کیونکہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو بہت سارا بجٹ تو لیپس ہی ہو جاتا ہے اگر میں سپینڈنگ آپ سے شیئر کروں کیونکہ یہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ میڈیسن جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو چھے مہینے کا کورس ہنڈرڈ پرسنٹ جو جو نیٹ میں آ گیا اس کو کروائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن وافر مقدار میں موجود ہو تو اگر میں سپینڈنگ کی بات کروں تو پچھلے جو ہے وہ چار پانچ سالوں میں ہماری سپینڈنگ نائنٹی فائیو نائنٹی نائن پرسنٹ کے تاظر میں رہی ہے دو چار پرسنٹ جو ہے وہ ڈیو ٹو سام ریزنز وہ مختلف ہیڈز میں سیلری کے ہیڈز میں سیونگز ہوئی اس طرح کے ہوئی ادر وائز ہماری سپینڈنگ میں اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو سارا انٹرنیشنڈ دورڈ جنسیز کا بھی کچھ تعلق ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بالکل وہ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح گلوبل ہے گلوبل فانڈ جو ہے وہ ہمیں انکائنڈ سپورٹ کرتا ہے وہاں سے جو ہماری آپ دیکھیں جین ایکسپرٹ کیٹس ہیں وہ اگر ہم ان کی بات کریں جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں ہزاروں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی کیٹس جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ دمائیاں ہم ہنڈر پرسنٹ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی وی کے مریض کو دے رہے ہیں اور ایک مریض پہ ایک اندازے کے مطابق پانچ سے چھ لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو ان کی سوشل سپورٹ کے طور پہ بھی ان کے آنے جانا کا خرچ وہ بھی ایک سسٹم ایزی پیسہ کتری ہے ذریعہ نیشنل ٹی وی کنٹرول کو وہ بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ڈرگ صاحب ہر سبتالوں میں آپ کا کوئی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ایمی صاحب بان کے ساتھ یا پرنسیپل صاحب بان کے ساتھ کوئی آپ کے بینڈ بھی مختص کیے جاتے ہیں لگ سے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مریض آپ کا وہاں پر داخل ہوتا ہے تیچنگ اسپیٹل جو ہیں وہاں پر پلمنالوجی وارڈ موجود ہے اور ہر تیچنگ اسپیٹل میں ایک باقاعدہ طور پر سپیشلیس یونٹ ہے جو کہ پلمنالوجی کے ساتھ سا ٹی بی اگر آگر کسی رجسٹر مریض کو داخلے کی ضرورت پڑتی ہے بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اسپیٹل میں نہ ہو سکے اور اس مریض کو دوائی کونسی ملے گی اس مریض کو جو ٹی بی کی دوائی ہے وہ وہاں سے مفت ملے گی اور اس کے ساتھ آج بھی ہم یہ وی سی صاحب سے بھی اور فاطمہ جنہ میڈیکل یونیویسٹی اور ان کے ایم ایس صاحب سے بھی ریکویسٹ کر کے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایڈمیٹ ہوتا ہے تو اس کو دوسری ٹی بی سے ہٹ کے بھی اگر کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اس کو فرام کی جائے بلکل ٹھیک ہے پیٹ سب کیا آپ کہیں گے کیونکہ یہ عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے ہفتہ بھی پورا منایا جا رہا ہے لوگ کس طرح آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ نے تو اتنی باتیں کی ہیں کہ لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر فسیلیٹی موجود ہے اگر رہی سی بی ایچ یو یا پھر ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو سبتال یا ٹیچنگ سبتالوں میں عدویات برکل فری دے رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر ٹریمنٹ کروایا جا سکتا ہے اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں آتے اور ان کو مفت لاجمال جا ملتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسج ہوگا چوبیس مارچ کے حوالے سے میں یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے علم میں کوئی بھی ایسا مریض جس کو دو ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے تو خدا کے لئے اس کا ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ اس میں یہ رول آٹ ہو سکے کہ اس کو ٹی بی موجود ہے یا نہیں موجود اگر موجود ہوگی تو اس کو فری آف کاسٹ ساری سوالتیں مل جائیں گے مل جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ چوبیس مارچ کا دن جو ہے وہ ہمارے لئے اس لئے اہم ہے کہ چوبیس مارچ ایک ریولیشنری ڈے ہے اٹھارہ سو بیاسی میں ڈاکٹر رابرٹ کوک نے بیکٹیریا ٹی بی کا جراسیم دریافت کرنے کا جو ہے وہ اس نے اعلان کیا اور اس سے پہلے ٹی بی کا علاج ہی ممکن نہیں تھا اور جب وہ بیکٹیریا دریافت ہوا تو ٹی بی کا علاج جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا اور بہت سارے مریض جو ہیں وہ ٹی بی کی دوائیاں ان کو ملنے کی وجہ سے صحتیاب ہونا شروع بلکل تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتایا کہ جو ہے وہ آپ نے بہت ساری ویرنس بھی چلا دی آپ نے سارا کچھ پروگرام کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں دہی لاکھوں میں جو بچارے لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کے اس کے لئے ہم نے جو ہے وہ جو میں نے گزارش کی کہ ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو ہے وہ موسٹلی رورل بیسٹ ہے اربن ایریا میں بہت کم لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں تو یہ آپ کے پروگرام میں آپ شامل ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر وہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کالیبریشن کام کر رہی ہیں اور ان کی جس جگہ پہ ہمیں ٹریننگ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور دوسرا ہم ایکٹیو کیس فائنڈنگ کی طرف جا رہے ہیں ایکٹیو کیس فائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائل وینز اور کیڈ فور ایکس رے کے ساتھ مختلف جگہوں سرکوی دارشواہ ہے کوئی کتنے ہوگے یہ ایکٹیو کیسز جو ایکٹیو کیس فائنڈنگ جو ہے ہم ساتھ ساتھ کر کے جیسے ہی وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ ہمارے جو اس میں کیس ایڈنٹیفائی ہوتا ہے وہ ہم ریجسٹر ہو جاتا ہے اور ایکٹیو کیس فائنڈنگ ہم کرتے ہیں اس طریقے سے ہیں اس کے لیے ہم کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں پہ کیمپ لگانے کے ساتھ ہماری وینز جو ڈویلپنٹ پارٹنرز کے پاس موجود ہیں اس وقت جو ہے وہ پندرہ وینز پورے پنجاب میں موجود ہیں جس کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈویلپنٹ پارٹنرز سے گزارش کر رہے ہیں کہ اٹ لیسٹ ہر ڈسٹک میں ہم ایک وین کا بنبس کریں اور وہ وین جب جائے گی اور مختلف دور دراز کے دہی علاقوں میں جا کے کیمپس کریں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ ہمارے نیٹ میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ اس چیز سے مستفید ہونا شروع جائیں ڈاٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور ہم نے اویرنس کے لیے بھی بات کی لوگوں کے لیے جو ٹی بی کی مرض میں مقتل ہیں وہ آپ کے ان سینٹرز کے ذریعے سے عدویات لے کر آپ نے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں صحت مند ہو سکتے ہیں دوبارہل آج کے اس پروگرام کے لیے میں آپ کا ٹائم کا شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین آج کے اس پروگرام میں ٹی بی کی مرض کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی ہے کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے سب سے پہلے ٹیسٹ کروانا ہے اگر آپ کو یہ علامات جو ڈاٹ صاحب نے بتائی ہیں ان علامات کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے چھ سو پچاس سینٹر پنجاب میں موجود ہیں وہاں پر جا گئے آپ کو مفتدویات مل سکتی ہیں آپ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یہ ایک ایپ مطارف کروا دی گئی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہے اور عدویات کی پر بات کریں تو یہ جو آپ ڈاٹ صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ یہاں پر ان سینٹرز میں تمام عدویات فری دی جاتی ہے خاص طرح یہ جو مفتہ ہے جو ابھی منایا جا رہا ہے ٹی بی کے حوالے سے اس میں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وینس دینی ہے تاکہ لوگ ٹی بی کی مرض سے محفوظ رہا سکیں ناظرین آج کس پرگرام میں میں جازت چاہتا ہوں نئے پرگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ